یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى عالی کا وعلى صحابی کا یا نور اللہ وصل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم عجیزان مہترم جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سات سو سے بھی زیادہ مخامات پر اپنے بندوں کو یہ حکم رشاعت فرماتا ہے کہ وہ آپ کی مسئلہ نماز خائم کرو نماز ادا کرو نماز خائم کرو اللہ تعالیٰ صلی اللہ جگہ جگہ قرآن پاک میں اس دیاری آیان کو بار بار رشاعت فرماتا ہے کہ نماز خائم کرو عجیزان مہترمی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی اہم چیز ہے کہ اس کے بغر دین مکمل نہیں ہے نماز کے بغر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے نماز کے بغر ہماری عبادتوں میں کوئی جو ہے خبولیت نہیں ہے نماز بندے کو رکھ کے خریب کرتی ہے گناہوں سے روکتی ہے نیکیوں کی طرف لاتی ہے اور بندے کے اندر ایسی روحانیت پیدا کرتی ہے کہ بندہ رب کی طرف مکمل طور پر مائل ہو جاتا ہے چنانچہ چند آحادیثِ قریمہ سماعت فرمالی جئے اس سے پہلے ایک مرتبہ تمامی حضرات بل کر با آوازِ بلندرودِ پاک پڑھ لیجئے گا کیونکہ کل ہی ہم نے حدیث سماعت فرمائی تھی کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور ساتھ ہی جس کسی منزلس میں اگر ایک سے چار مسلمان جمع ہو وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ کیا تو وہ محصول کامیاب نہیں ہو اور بروزِ حشر نقصہ وہ خسارے میں جائے گی وہاں کر بہتنا تو تمامی حضرات میں با آوازِ بلندرودِ پاک پڑھ لیجئے گا اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم روحو الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وشہات فرماتے ہیں السلام نور نماز نور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نور اور اللہ نے اپنے حبیب کو نور بنا کر گئے جب قد جاکو نور من اللہ بے شک اللہ کی جانب سے ایک روشن کتاب اور نور آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات یا خدا کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عبادت جس کو نماز کرتے ہیں اس کو بھی نور سے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمات اللہ کی حبیب کی ذاتی ہے کہ نماز نور ہے دوسری حدیث میں آتا ہے افصلاة المالو کی نماز دین کا ستون ہے فاؤنڈیشن ہے بنیاد ہے اگر نماز نہیں تو دین مکمل نہیں ہے عزیزہ نبیلہ السلام جیسا کہ کل استاد مہترم کی ذاتی ہم نے سنا کہ جب کبھی بنتا اسلام خبول کر لیتا ہے تو پانچ ارکان پر اسے عمل کرنا ضرور ہے جو کوئی مسلمان ملتا ہے کتنے ارکان ہیں اسلام میں بتائیے پانچ ارکان ہیں کلمہ نماز زکاة حج روزہ وغیرہ یہ جو ہے پانچ ارکان اسلام کے تو اس میں سے حج اگر استقاعت ہوگی تو حج کرے گا زکاة حج عباست آئے گا اور صاحب اجزاب ہوگا تو تب زکاة دے گا اور صاحب قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ کلمہ تو پڑھ کر ہی اسلام میں داخل ہوگا لیکن جیسے جس وقت اسلام میں داخل ہوگا اسی وقت اس پر نماز فرض ہو جائے گی اسی وقت اس پر نماز فرض ہو جائے گی اگر فوجر کے وقت مسلمان بنتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زہر کے بطال پوری نماز ادا کرے اگر زہر میں مسلمان제로ہ کی نماز پہنے پڑھے گا تو زہر کی جماعت میں شامل ہو کر نماز ادا کرے اگر نماز کے بعد وہ مسلمان بنتا ہے تو اثر کا ادا جیسے ہی آئٹا اس پر اثر کی وقت کی نماز فرض ہو جائے گا اسی لیے نماز کبھی کسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف نہیں کیا نماز ہر ہار میں ادا کرنا حضیظہ نبیلہ السلامیان حضیث کریمہ کے فیرے سے سمات فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی تھنڈک ہے کہہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر آپ ان کی پیاری پیاری آنکھوں کو تھنڈک دینا چاہتے ہو تو ہر رضب جو ہے بازمان تقدیر اولہ کے ساتھ نماز بتا کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حشر میں کامیابی ہمارا مخدر بنیں گے کہہ سبحان اللہ اور اب بات آتی ہے نماز کی اہمیت کی کتنی زیادہ اہمیت نماز میں اتنی پیاری بات بتاتی کہ تمام باتوں پر اس پر ادالہ ہو گیا کہ حدیث پاک میں آتا اس کا مفہوم ہے کہ پفر اور ایمان کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز کا نام ہے نماز حدیثان علیہ السلامیہ اتنا بڑا دیفرنشیٹیو فیکٹر بتایا گیا کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اور غیر مسلم ہوتا ہے ان دوروں کے درمیان اگر امتیاز کرنا ہے فرق کرنا ہے اگر آپ کو تو صرف ایک ہی چیز ہے جس کے در یہ پتا چل جائے گا جو بلتا پچ پانچ وقت جب بھی آغان ہوتی ہے مسجد سے آغان کی صداعے آتی ہے تو مومنین مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور جبکہ دیگر لوگ دیگر فارم نماز نہیں پڑھتے کیونکہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز کا نام ہے نماز بسان کے دور پر دو اپلوئیس ہیں کام کر رہے ہیں جیسے ہی جمعہ کا وقت آگیا جیسے ہی جمعہ کا وقت آگیا ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان ہیں ہم نہیں چاہتے کہ غیر مسلمان لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے جمعہ کا وقت آتا ہے تو مسلمان کام کو چھوڑ دیتا ہے مصروفیات کو چھوڑ دیتا ہے بزنہ کو چھوڑ دیتا ہے اپنے سارے دیگر کام تھا یہاں تک کہ پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ رب و عزت کی بارگاہ میں بیت اللہ اللہ کے گھر کو تشریف لاتا ہے اور نماز خدا کرتا ہے اسی سے پتا چلتا ہے عزیزہ نے بھی لگتے سلامیاں کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرض پیدا کرنے والی چیز کا نام ہے نماز ویسے کوئی بہت ساری مثالیں آپ کو سمن آنے کے لئے بتا رہا ہوں تو جب بھی اذان ہوتی ہے مسلمان کبھی اذان ہونے کے بعد اپنے کاموں میں مجبور نہیں رہتا بلکہ تو سچا پت کا مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب اللہ کی بارگاہ میں اتنے سر کو چھوڑاتا ہے تو کتنا بڑا اس حدیث کے ذریعے ہم کو بتا لگتا ہے کتنی بڑی بات بتا چلتے ہیں عزیزہ نے بلکہ سلامیاں کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرض پیدا کرنے والی چیز کا نام ہے نماز اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس نے نماز کو خائم کیا اس نے دین کو خائم کیا اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ٹھایا عزیزہ نے بلکہ سلامیاں جس نے نماز کو خائم کیا اس نے دین کو خائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا یہ تک کہا ہی اس میں کلمات آتے ہیں نماز کو چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے عزیزہ نے بلکہ کفر تک پہنچا دیتی ہے یہ جو اللہ کی نافرمانی ہے جو عمل کر رہے ہیں نماز کو چھوڑ رہے ہیں یہ بندے کو کفر تک لے جاتی ہے جس نے نماز کو خائم کیا اس نے دین کو بچایا دین کو خائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا نماز کو ترک کیا اس نے دین کو کمزور کیا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج یہی حال ہمارا دیکھ لیتی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہم نمازوں سے دور ہیں مدارش سے دور ہیں ایسے مبارک محفلوں سے دور ہیں ایسے مبارک جلسوں سے دور ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ کل ہی آپ نے جانا کہ شبِ خضر تم کیا جاناو کیا ہے شبِ خضر یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک رات عبادت کرنے پر تریسی ساتھ سے بھی جانا سواب آپ کے نامِ عمال میں لکھا جائے گا اتنی مبارک رات ہے تو ایسی رات ہم کو عبادت کرنے میں اللہ کو راضی کرنے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صناح بیان کرنے میں گزار کیسے بجائے اس کے ہم براروں کی طلب روح کر رہے ہیں ہم گھروں میں سو رہے ہیں یا کہ ہمارے دیگر دنیا بھی معاملہ پر مضغول ہے حضرت عبی اللہ تعالیٰ یہی وہ موقع ہے اللہ تعالیٰ بے اتحاب بخشی جو مخصر کرماتا ہے اپنے امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نماز کو خائم کرے نماز کو جس نے چھوڑ دیا دین کو اس نے کھا دیا اور اتنی پیاری بار بتائے گئی نماز میں حضور